حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے میں ڈھونڈتا رہا مچھلی نہ ملی اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی تو فرمانے لے گئے یار بس سوٹی سی خواہش ہے کوئی فرض نہیں نہیں مل دی تو رہنے دے کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی میں ڈیڑھ دینار کی مچھلی لایا لاکھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لکمہ روٹی کا توڑا تھا مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آکے آواز دی کچھ کھانے کو دو صدرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا رہا سے کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں لیکن جو تھیلوٹیں ہوتی ہیں چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی حسے فرما دیکھو میرا اللہ کتنا قریم ہے وہ مجھے بچانا چاہتا ہے اٹھا بار دیا جا کے تو خادم اب حکم کا پابان جو تھا وہ لیتولا اللہ تو کر نہیں سکتا تھا وہ گیا اور جا کے دے آیا فقیر جب سارے محلے سے آٹا کٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیجتے بھی ہیں دے آیا وہ دو گلیں آگے گزرا تو میں پچھے دوڑا گیا میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیجنی ہے وہ کہاں نے لگا جو بھی سباب لگ جا کر جاؤں گا آپ نے دے جو دی ہے تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ ڈیڑھ دینار کی میں نے خریدی تھی اگر تو دو دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینہ میں مل نہیں رہی تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا وہ یہی کھائیں گے بیمار ہے تو وہ کہاں نے لگا جی بسم اللہ مجھے کے اعتراض ہے دو دینار مل رہے ہیں ڈیڑھ کی مچھلی اور ڈیڑھ کی بھی کسی نے نہیں خریدی نہیں تھی اب تو پاک گئی فرماتے ہیں میں نے دو دینار اس کو تھمائے وہ مچھلی اس سے خرید دی اور خرید کر کے میں لیا لاکہ عزت الدلہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی تو فرمائے یہ کیسے آگی میں نے کہا حضور ڈیڑھ کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی اب اسی سے میں دو دینار کی خرید کے لائے ہوں آپ قبول فرمائیں تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا اب اس طرح کرو دو دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے عرض کی حضور کیوں فرمائے تم نے قرآن نہیں پڑا حضور پڑا ہے فرمائے رب فرماتے لن تنالو لبرہ حتی تنفکو ممہ تحبون تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرج کرو گے امام غزالی نے لکھا ہے فرمانے لگے دے آ تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی چار دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی دی کہ اتنی محنت سے میں نے لائے اور آپ نے واپس کر دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا پھر مجھے تھبکی دی فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کر تو میں ویسے بیمار ہوں ٹائم ہی نہیں وقت ہی نہیں موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کہ میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے رستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کال پھر مجھ سے مچھلی مانگتا پرسوں کہتا ہے نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے ہم لوگ لج گئے ہیں بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے بڑے قیدی ہیں سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں بڑے بڑے سونے نوجوان میں ان پر تنقید نہیں کرتا مجھے ان پر ترس آتا ہے جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چونکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مسلم آخر کیا ہے اس میں ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے میرے عزیز بات کو سمجھ لیں اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا انچا کاد کاد ہے اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے بڑا سمجھدار دانشوار اکلمند آدمی زیرو بندہ لیکن اس کا سٹیٹس آگے یہ ملاحظہ کریں کہ وہ بیس چالیس ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے فریب اور فراد کرتا ہے ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں میری باتوں کی سمجھا رہی ہے بھرات تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں وہ ضروری تو نہیں کہ صویر ناشتہ بزار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے بزار سے لاک پوڑیاں چنے بہترین کھائے اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رشتے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو دو کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دپیر کے لئے گوشت پکاؤں گا پہلے یہ تو کھالے صاحب اس سے تو نجات پا لے یہ بدنی عظم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا یعنی ٹیبل پر ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے ہم نے کدھر جانا ہے سنگیو یاد رکھو باتوں کو سمجھو اور غور کرو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارہ اصل کرنے کی کوشش کریں گے چھٹکارہ اصل کرنے کی کسی جگہ سے کسی جگہ سے اگر آپ کو تنبی ہوتی ہے نا تنبی اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اس میں بڑا ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں میں نے کہا جی وہ کیا ہوا کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا تو ایک وابڈہ کے کسی آدمی سے کام تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں سنیں آپ کا سنیں آپ کا عقیدت مند ہے میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا کہتا ہے جب اس نے مجھے کہا ہے نا تو کچھ بھی نہیں تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے وردہ میرا تو نفس پھول گیا تھا میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے مجھے مزہ آیا یہ لوگ نا اپنے پر بوجھ ڈالتے تھے یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے اٹھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا دولت کا نشہ ہے بھائی دولت کا ٹھیک کرنے والا کسی جگہ سہر نہیں ہوتا